دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ HDFC بینک کے لئے بات کریں گے کافی دن ہو گئے اس کے اوپر بات چیت کرے ہوئے لیکن دوستو یہاں پہ ایک خبر ہے اس خبر کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی آنے والے ٹائم میں نوٹیفکیشن ملتی رہیں گے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈی میٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈراب کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے طرح آپ چاہیں تو آپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں بہت ہی سمپل پروسس ہے دوستو سٹی ایف سی بینک میں لازٹ ریڈنگ سیشن میں 1582.70 کے اوپر بند ہوا جبکہ پورے انٹرارے میں 1589 کا ہائی بناتا ہے جبکہ اس کا اوپن پرائز 1583 کا تھا یعنی 6 روپیز کا ہائی بناتا ہے اور لو بناتا ہے 1565.25 1565.25 کا یعنی ہم دیکھیں تو اوپر آل بینکوں میں گراوٹ ہی دیکھنے کو ملی تھی دو تین بینک کو چھوڑ کر گئے پین بی اور کنارہ بینک کو تو ایش دی ایف سی بینک میں بھی گراوٹ ہے 0.77% کی گراوٹ کے ساتھ کلوز ہوا 1582.70 کے اوپر مارکٹ گپ ہے دوستو اس بینک کی 8,76,412 اگر ہم بات کریں اس کے بینک کے 52 ویک ہائی اور لو تو اس کا لو ہے دوستو 1051 کا اور ہائی ہے 1641 روپے کا آئیے بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ کی تو دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایش ڈی ایف سی بینک نے ابھی دیکھئے یہاں پہ اوور سیز مارکٹ کو یوز کر کے 739 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ریز کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے ایش ڈی ایف سی بینک ریزز روپیس 39 739 کروڑ وائیہ مسالہ بانڈز یہ مسالہ بانڈ کیا ہوتا ہے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے دیکھئے دوستو مسالہ بانڈ کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا دوستو یہ بات ایش ڈی ایف سی کی طرف تھے تھرسٹے کو انانونس کری جاتی ہے کہ 739 کروڑ روپے کا انہوں نے اماؤنٹ ریز کر لیا ہے روپی ڈی نومینیٹڈ مسالہ بانڈز جی ہاں دوستو یہی ہوتا ہے مسالہ بانڈز روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز کو مسالہ بانڈز بھی بولتے ہیں اور جنرلی ان کو ہم اوور سیز مارکٹ کے اندر ہماری کمپنیز ہمارے بینکس ہمارے دیش کی کمپنیز یا بینکس ہیں بینکس بسیکلی فنینشل انسٹوشن کوئی نون بینکنگ فنینشل کمپنی بھی ہو سکتی ہے جو مسالہ بانڈز اٹھا سکتی ہے مسالہ بانڈز کے مادیم سے کپیٹل کو ریز کر سکتی ہے اور یہ اوور سیز مارکٹ کے اندر ایشو کرے جاتے ہیں تو ایشی ایف سی بینک نے یہاں پہ روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز کو ایلوٹ بھی کر دیا ایشو کر کے ایشو بھی کر دیا ایلوٹ بھی کر دیا اوور سیز مارکٹ کے اندر سپٹمبر تھرڈی ایٹھ ٹوینی ٹوینی ون کو یہاں پہ دیکھیں اگر دوستو ایشی ایف سی بینک جو یہاں سے پروسیڈز ملے گا اس کو وہ یوٹیلائز کرے گا اپنے بینکنگ ایکٹیوٹیز سے جڑے ہوئے ایشوز کو صحیح کرنے میں رائٹ سب آرڈینیٹڈ ایڈیشنل ٹیر ون بانڈز جو ہوتے ہیں وہ کمپلائنٹس ہوتے ہیں وید بیسل تھرڈ نومز بیسل تھرڈ کے جو نومز ہیں جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہوتے ہیں جو پرپیچول بانڈز ہوتے ہیں ان کا کوئی انہوں مچوریٹی ٹائم نہیں ہوتا وہ بسکلی انڈریٹڈ اور انسیکیور بانڈز ہوتے ہیں جہاں پہ کوپن ریٹی یہاں پہ دیا گیا ہے 7.55% کا 7.55% پر آنم جو نوٹس انڈسیکلی یعنی جو بانڈز ہیں روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز ہیں جن کو ہم مسالہ بانڈز بھی بول لیں یہ اس ایکچینز کے اوپر لسٹ کیا جائیں گے اور جو پرپیچول بانڈز ہیں ان کی مچوریٹی ڈیٹ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہوتی ہے تو اس لیے وہ ایک ایکویٹی کی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے نہ کی ایس ایڈ ڈیٹ روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز are popularly known as مسالہ بانڈز are instruments that are issued outside انڈیا not in local currency but in the انڈیان روپے دوستو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا مسالہ بانڈز کیا ہوتے ہیں روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز ان کو ہم generally مسالہ بانڈز کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ instrument ہوتا ہے جو capital کو raise کرنے کے لیے کام آتا ہے basically outside انڈیا overseas market کے اندر okay تو دوستو آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور پتا ہے ہمچہ یہ نومبر 2016 میں RBI نے بینکوں کو allow کیا تھا کہ یہ روپی ڈی نومینیٹڈ بانڈز کو float کرا کر کے global market سے یعنی overseas market سے fund کو raise کر سکتے ہیں as an additional avenue to raise long term funds long term funds کو raise کرنے کا ایک additional avenue ہو سکتا ہے اسی لیے یہاں پہ نومبر 2016 میں RBI نے بینکوں کو اسی روٹ کے مادم سے allow کیا تھا رائٹ تو دوستو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ ایک اپ ڈیٹ ایچی ڈی ایف سی بینک کو لے کر کے オی ای فہو ملے اکی پی citrus و آپ کو آیتا ہے کیا بیhit ہے اور